موسیقی فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيُ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَسَتُهَا وَقُلُّ مُحْدَسَتٍ بِدَى وَقُلُّ بِدَةٍ زَلَالَ وَقُلُّ زَلَالَةٍ فِي الْنَارِ رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِي وَيَسْرِ لِي عَمْرِي وَاَحْلُ الْلُقْدَةً مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ سُبْحَانِكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْدَنَا إِنَّكَ أَدْنَلَلَلِمُ الْحَكِيمِ تمام قسمی تعریفات اللَّهُ عَدَهُ لَا شَرِيكَ لِلَائِكَ وَرْزِبَاحِ اور بے حساب لا تعداد درود و سلام موسستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نام اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم ہے و ذات مقدسہ مبارکہ متہرہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جن رحمت للعالمین منا کر کس دنیا میں بھیجا اور اللہ تعالی نے جن کے ذریعے پوری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندبستہ فرمیا اللہم صلی علی محمد وآلہ علی محمد کما صلیت علی ابراہیم ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اپنی سیریز اسلام سائنس اینڈ مسلم سائنٹسٹ جو ہماری سیریز چلے یہ الحمدللہ اس کے نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج اس پہ مزید کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے چند باتیں کی تھی خود کے کیریشن کے تعلق سے یعنی انسان کس طریقے سے وجود میں آیا اور کس طریقے سے انسان کے بعض چیزیں وجود میں آئیں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ چند سائنٹسٹ کے ہم نے ایکسپریمنٹس اور ریسرچ میں نے آپ کو بتلائے تھے جو میں سے فرانگ ایلین دے اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا ایک گولڈن ریشیو فائی جس کو ہم کہتے ہیں بی بائی ای ایز ایکوز تو ون پوائنٹ سکس ون ایٹ زیرو جو کی ایک سائنٹسٹ کا پچیس سال کا ریسرچ تھا وہ بھی ہم نے دیکھا تھا ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانوہ تعالی نے ہمیں کئی نیماتوں سے نوازہ ہے جیسے ہمارے ہاتھ کو اللہ تعالی نے صحیح سلامت بنائے اس میں ہم نے مثال دیکھا تھا ایک ٹری ہینڈ مین کی اس کی تصویریں ہم نے دیکھتی ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ بلکل پیڑ جیسے درخت جیسے بن گیا تھا اور مزید چیزیں ہم نے دیکھی تھی اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ نیسا میں سورہ نمبر 4 کے عیت نمبر 119 میں کہ شیطان نے کہا کہ میں ان لوگوں کو یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو ابن آدم کو میں لوگوں کو بہکاؤں گا اس لیے کہ وہ اپنی تخلیق کو بدل دے اپنی تخلیق میں جس طریقے سے اللہ سبحانوہ تعالی ان کو بنایا ہے اس تخلیق میں وہ بناوٹ لائیں شیطان کہتا ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کتنی عورتیں ہیں کتنے مرد ہیں جو اپنی تخلیق بناوٹ کو چینج کرتے ہیں آج آئی بروز بنانا ایک فیشن ہے لوگ آئی بروز بناتے ہیں تیت میں تیت سپیسنگ تیت گیپنگ کراتے ہیں داتوں میں خلا کراتے ہیں خوبصورت دیکھنے کے لیے اور پتہ نہیں اللہ وہ عالم کیا کیا چیزیں لوگ کراتے ہیں ٹیٹوز بنواتے ہیں ایڈ سیکٹر ایڈ سیکٹر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ تین میں سورہ نمبر ننڈی فائف کے آت نمبر فائی میں لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقویم کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت شکل و صورت میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں شکل و صورت دی ہے جو جسم دیا ہے یہ سب سے بہترین فارم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے لہٰذا ہمیں اسے بدلنا نہیں چاہیے اللہ کے نمی سم فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں پر آپ نے لانت فرمائی جو عورتیں آئی بروز بناتی ہیں آج ہماری یہ معاشرے میں ہمارے گھروں میں یہ بالکل عام ہے کہ عورتیں جو ہے آئی بروز بناتی ہیں اپنے آئی بروز کے بالوں کو پلک کرواتی ہیں توڑواتی ہیں جو بلکل جائز و درست نہیں ہیں لہٰذا ہمیں اسے پرحیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ تخلیق کو بھی گارنے میں اور شیطان نے کہا تھا جیسے کہ میں نے اپنے آئیت کریمیہ بتلائی سورہ نیسا کے آئیت مرہنڈرنڈنڈینٹین کہ شیطان نے کہا کہ میں ان کو بہکاؤں گا اور ان کی تخلیق میں چینجز لاؤں گا ہم بات کر رہے تھے بلف بین کی سائنس کے ٹرمنالوجی میں دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں کچھ لوگ ایسے پائی جاتے ہیں جن کے سارے بوڑی پارٹس آزاد و سلامت ہیں سکتے ہیں آپ اس کو دیکھئے اس آدمی کو یہ آدمی کے پورے آزاد صحیح ہے صرف پرابلم کیا ہوا ہے اس کے بال کچھ حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں آپ سوچئے کیسا دیکھ رہا ہے یہ آدمی اور اب اپنے چہرے کو دیکھئے اور شکر کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو اور آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے ذرا غور و فکر کریے اس آدمی کو ڈیلی ہر دوسرے یا تیسرے دن پر پورے چہرے کے بال کو ناک آک کان فور ہیڈ ان سب پر اس کے بال ہے اس کو پورا اس کو شیف کرنا پڑتا ہے وہ ہر دوسرے یا تیسرے دن ان بالوں کو نکالتا ہے کیوں وہ گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتا ہے کیوں شرم لگی گی اسے اللہ نہ کرے گر اللہ تعالی کسی کو ایسا بنا دیتا تو شرم اور حیاء سے انسان گھر میں بیٹھا رہتا اب سوشلی کی بات ہے اللہ تعالی نے انسان کو خوبصورت سے داڑی دیا ہے خوبصورت مردوں کو اللہ تعالی نے داڑی دی ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس داڑی کو شیف کرتے ہیں آپ سوچئے اللہ سبحانوہ تعالی نے آپ کے چہرے پر اس طریقے سے بال نہیں دی ہے جیسے اس انسان کو دی ہے وہ تو بیچارے اس نیمہ سے محروم ہیں لیکن ہم تو اس نیمہ سے محروم نہیں ہیں لہٰذا ہم کیوں شیف کرتے ہیں ہم اس لئے شیف کرتے ہیں سو دیٹھ ہم خوبصورت دیکھیں لیکن عجیب بات ہے آج کی جو ریسرچ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ایک آدمی داڑی میں زیادہ خوبصورت لگتا ہے بالمقابلے ایک ایسے آدمی کے جو داڑی نہیں رکھتا یہ آج کی ریسرچ بتلا رہی ہے خیر ریسرچ ہمیں بتلایا نہ بتائے that is secondary ہمارے لئے وہ معنی نہیں رکھتا ہے ہمارے یہ معنی رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے لہٰذا ہم کو یہ رکھنا چاہئے آپ دیکھئے یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گا الحمدللہ کتنے خوبصورت تھے کہ سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ میں ان کا واقعہ پڑھیں گے تو جو مصر کی ملیقہ تھے وہ ان پر فیدہ ہوئے تھی اور جس کے وجہ سے یوسف علیہ السلام پر عظام بھی لگا اور یوسف علیہ السلام کو جل میں بڑھا گیا یہ واقعہ بتانے سے میرا مقصد کیا ہے تو پورے مصر میں اس بات کی چرچہ ہو گئی کہ مصر کی جو ملیقہ ہے یوسف علیہ السلام میں ایک علام تھے یوسف علیہ السلام پر مصر کی ملیقہ فیدہ ہو گئی کہ پورے مصر میں چرچہ ہو گیا تو اس ملیقہ نے اپنی ساری دوستوں کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوڑی اور ایک نمو یا کوئی فل دے دیا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام جب گزریں گے تو ذرا آپ چھوڑی سے اس نمو کو کار دینا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بڑی بات ہے یہ تو بالکل آسان ہے تو آپ کر کے دکھائیں علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام گزرے وہاں سے تو جتنی عورتیں تھی جن کے ہاتھ میں نمو اور چھوڑی تھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی طرف وہ اتنی مائل ہو گئی اتنی کھو گئی کہ وہ لوگ اپنی انگلیاں کارڈ بیٹھی اب ذرا غور کریے ذرا دھیانی کئی مرتبہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی لیکن ذرا کبھی اپنے اس پر غور کیا ہے انگلیاں کارڈ بیٹھی انسان کو اگر ہلکا سا بلیڈ سے کٹ ہو جاتا ہے تو انسان بالکل چلچنہ اٹھتا ہے پریشان اور حیران ہو جاتا ہے اب سوچئے پوری انگلی کٹ جائے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ درد کا احساس بھی نہیں ہوا ہوا وہ لوگ اس وقت جس وقت ان کی انگلی کٹ رہی ہوگی تو کیوں کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں بلکلڈوب چکی تھی اللہ اکبر سوال یہ ہے کیا یوسف علیہ السلام کو داڑی تھی کی نہیں تھی الحمدللہ یوسف علیہ السلام کو داڑی تھی ہر نبی کو الحمدللہ داڑی تھی یہ انبیاء کی سنت رہی ہے الحمدللہ کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کو داڑی نہیں ہے اور اس کو کوئی لڑکی کسی عورت نے دیکھ کر کے اپنے ناخن کو بھی کٹ لیا ہوگا بلکہ یہ سنا ہے یہ ہمیں قرآن مجید سے ہی پتا چلتا ہے کہ ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہم نے انہیں کار بیٹھے کیوں؟ ان کو داری تیرہ دیلہ تو ہم کو چاہیے سنت ہم کو فالو کرنا چاہیے وہ داری ہم کو شیو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم کو اس نعمت پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اس آدمی جیسا بنا دیتا جس کو سائنس کے ٹرمیلوجی میں آج گلف مین لوگ کہتے ہیں پورے چہرے پر بال ہے تب کیا ہوتا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے تو اس پر ذرا غور و فکر کریں اور نبی صلی اللہ علیہ السلام کی سنت ہمیں فالو کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرمائیں اور ذرا یہ بھی بات ہم جانتے چلے کہ آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے باڈی میں 360 جوائنس ہوتے ہیں 360 جوڑے ہوتے ہیں یہ کس نے بتایا ہے؟ سائنس نے نہیں صحیح مسلم کی حدیث سے الحمدللہ چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا تھا کہ ہمارے باڈی میں 360 جوڑے ہیں جوائنس ہے 360 جوائنس in our body اور ہر جوائنس پر صدقہ ہر دل لائک ہے لہذا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ ذکر پڑھنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے کیا ہم ان باڈی کے جو جوائنس ہے اس کا صدقہ ادا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو ہم کو ڈیلی کرنا چاہیے اس کو لیکن سائنس کیا کہتی ہے اس کے تعلق سے سائنس کہتی ہے کہ there are high possibilities high possibilities ہے کہ پورے باڈی کے 360 جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے absolutely yes یہ بات کو سائنس تاج مانتی ہے کہ پورے 360 باڈی کے جوائنس میں ایک ساتھ درد ہو سکتا ہے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ صبح صبح اٹھے اور 360 جوڑوں میں آپ کے باڈی میں درد ہو جائے تو زندگی کتنی بے حال ہو جائے گی کیا آپ نے کبھی اس پہ غور و فکر کیا ہے کس کے حکم سے یہ تین تو ساڑھ جوڑوں میں درد نہیں ہو رہا ہے ترہ سوچئے ترہ سوچئے کسی کو پیڑ کے گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے گھٹنے کے جوائنس میں پرابلم ہو جاتی ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا بے حال ہو جاتا ہے کیا اللہ سبحان و تعالی کی اس نعمت پر جو اللہ نے ہم کو دی ہے کیا ہم نے غور و فکر کیا ہے کیا ہم نے اللہ کا شک ادا کیا ہے کیا ہم اس بارے میں سوچتے بھی ہیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے ہاب اگر ہم اپنے بلڈ ویسلز کو دیکھیں گے جو ہمارے باڈی کے اندر ہے اب جانتے ہیں یہ کتنے لمبے ہیں یہ بلڈ ویسلز یہ بلڈ ویسلز جو ہمارے باڈی کے اندر ہے یہ یہ لگ بھگ لگ بھگ سکسٹی تھاؤزنڈ مائلز لمبے ہیں اللہ اکبر سکسٹی تھاؤزنڈ مائلز یہ بلڈ ویسلز جو ہمارے باڈی کے اندر ہیں یہ لمبے ہیں لہٰذا اگر ان بلڈ ویسلز یعنی جو خون کی نلیا ہے اگر ان کے نیٹورک کو ہم سیدھا کریں پورا ایک سٹریچ آؤٹ کریں سیدھا تو لگ بھگ یہ سکسٹی تھاؤزنڈ مائلز یعنی لگ بھگ ایک کلومیٹر تک جاتی ہے اللہ اکبر اتنی لمبی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ہی بلڈ ویسلز کی نلیا رکھی ہے آپ نے کبھی سوچا ہے ہم اٹھتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں ہم جمپ بھی کرتے ہیں کبھی یہ جو نیٹورک ہے کبھی یہ جو نلیا ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ نہیں کرتی ہے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ہیڈ فون یوز کرتے ہیں موبائلز میں آپ ہیڈ فونز کی جو وائر ہوتی ہے اس کو آپ یوں کر کے اپنے پاکٹ میں اگر رکھ لیں اور کچھ گھنٹوں بعد آپ نکالیں تو آپ دیکھیں گے یہ وائر جو ہے ایک دوسرے میں ٹویسٹ کر جاتی ہے بلکل اُلج جاتی ہے اس کو آپ کو صحیح کرنے میں کافی وقت لگتا ہے مجھ گروپ آفتار آپ لے لیں چھوڑے چھوڑے تار لے لیں اس کو ایک جگہ آپ رکھ دے کچھ دیر وارہ آپ دیکھیں آٹومیٹک جب اس کو نکالیں گے کچھ دنوں بعد تو بلکل وہ اُلجی وی ہوتی تھی کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے کہ 60,000 مائلز لمبے ہمارے باڈی میں بلڈ ویسلز ہیں آپ جانتے ہیں آج کی سائنس کہتی ہے کہ ارث اس زمین کا جو سرکمفرنس ہے جس پہ ہم اور آپ آج رہ رہے ہیں اس ارث کا سرکمفرنس 24,873.6 مائلز ہے اس ارث کا سرکمفرنس اس کا مطلب جتنے لمبے ہمارے باڈی ویسلز ہیں اس کا 2.5 ٹائمز ہمارا آرث کا سنگفرس کم ہے یعنی اگر کوئی 2.5 ٹائمز یعنی آڑھائی بار چکر لگا لے گا اتنے لمبے ہمارے باڈی ویسلز ہمارے بلڈ کے اندر الحمدللہ الحمدللہ سنب الحمدللہ لیکن عجیب بات ہے ایک چھوٹا سا ہیٹ فون پاکٹ میں کچھ دیرہ آپ رکھ کر کے نکالیں وہ ٹویسٹ اور ٹرن ہو جاتا ہے لیکن اتنے لمبے باڈی ویسلز ہم سوتے ہیں پڑھتے ہیں لیٹتے ہیں اٹھتے ہیں جم کرتے ہیں لیکن کبھی بھی یہ ایک دوسرے پر اوور لیپ نہیں کر رہے ہیں کبھی بھی ان میں ٹویسٹ نہیں آ رہا ہے کبھی بھی یہ ایک دوسرے میں اُلج نہیں رہے اگر اُلج جائیں گے بلڈ کا فلو رک جائے گا اور اگر بلڈ کا فلو رک جائے گا ہم کو فالیج مار سکتا ہے ہم مر بھی سکتے ہیں کس کا احسان ہے یہ کس نے ایسا سسٹم ہمارے باڈی کے اندر بنایا ہے کس نے اس سسٹم کو رکھا ہے ہمارے باڈی کے اندر کہ سکسٹی تھاؤزن مائلز لمبے بلڈ ویسلز یہ کبھی بھی ایک دوسرے پر اوور لیپ نہیں کر رہے ہیں کبھی بھی ایک دوسرے سے اُلج نہیں پا رہے ہیں الحمدللہ یہ بالکل ایک صحیح پر تریقے سے فانکشن کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ کون کر سکتا ہے یہ صرف صرف اللہ سبحان وآلہ ہی کر سکتے ہیں آپ کبھی اپنے برین پر گوھر کریں اپنے دیماغ پر تو سائنس کہتی ہے کہ اگر برین کو اگر ہم کھولے اس دیماغ کو اگر کھولے اور اس دیماغ کے اندر جو نسے ہیں جو نرڈز ہیں اس کو اگر ہم نکالے تو جو ماہرین ہیں جو نیورولوجسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر برین کے ہر ایک نس کو الگ الگ کیا جائے ایوری نس کو الگ الگ کیا جائے اور الگ الگ کر کے اگر اس کو جوڑا جائے تو سائنس کہتی ہے کہ یہ صرف ایک انسان کے نس جو ہے یہ لگ بھگ لگ بھگ ایک ہزار کلومیٹر تک پھیل جائیں گے اللہ اکبر صرف ایک انسان کا نس ایک انسان کا نس برین کے اگر اس کو صحیح کیا جائے سنگل سنگل کر کے جوڑا جائے تو 1000 کلومیٹر سک وہ چلے جاتے ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے اگر ایک نص میں بھی ایک نص میں بھی ایک نرم میں اگر کبھی بھی پرابلم ہو جائے تو انسان جو آج اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے اور اچھے اچھے کام کرتا ہے وہی انسان نالی کے کڑی کے بیٹھ کے پاس کر کے کھانا کھاتا ہوگا کیوں؟ لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا کیوں؟ کہتے ہیں اس کا دماغی سنتولند بگر گیا ہے ہوا کیا ہے؟ اس کے نرمس میں پرابلم ہے کچھ کبھی آپ اللہ سبحانوہ وتعالی کا شکر کیا ہے ان نصوں کے تعلق سے کہ اللہ سبحانوہ وتعالی نے ہمیں برین میں اتنی نصے رکھی ہیں الحمدللہ اگر ایک میں کبھی پرابلم ہو جائے تو انسان کا خاتمہ ہو سکتا ہے انسان پاگل ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو برین کا پرابلم ہو جاتا ہے برین کا پرابلم ہوتا تو کیا ہوتا ہے ہم سب کو جانتے ہیں اور ایک عجیب بات ایک عجیب میکنیزم جو ہمارے برین میں اللہ سبحانوہ وتعالی نے دی ہے وہ کیا دی ہے کہ جتنی نصے ہیں بوڈی کی جو بھی پارٹس ہیں یہ سب جا کے برین سے کنیکٹ ہوتی ہیں چاہے وہ ہمارے ہیئرنگ سینس ہو چاہے وہ ہماری دیکھنے کی یہ ہو اور عجیب بات ایک سائنس آج ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں ریٹینا پر جو ایمیج بنتی ہے وہ اُلٹی بنتی ہے یعنی وہ انورٹی دیکھتا ہے یہ ایک عجیب فینومینا ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہمارے آنکھوں کے اندر ہوتا آپ اپنیجن کریے یعنی that means سائنس کہتی ہے کہ جس چیز کو بھی ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ انسان ہو ایمیج بان رہی ہے ریٹینا پر لیکن کیا وہ چیز ہم کو اُلٹی دیکھتی ہے بلکل بھی نہیں وہ چیز ہم کو سیدھی دیکھ رہی ہے اگر آپ ایمیجن کریے اگر انسان اُلٹا دیکھتا یعنی انسان کا سر نیچے اور پیر اوپر آسمان نیچے دیکھتا اور زمین اوپر تو زندگی کیسی بے حال ہو جاتی ہے زرہ سوچنے کی بات ہے زندگی کیسی ہوتی لیکن ریٹینا پر جب ایمیج انورٹیڈ بن رہا ہے اُلٹا بن رہا ہے تو ہم کو پھر چیزیں دیکھتی ہیں کیسے ہیں سیدھا صحیح کیسے دیکھتی ہمیں چیزیں تو دراصل سائنس کہتی ہے کہ جو ریٹینا سے جو نس جو نرو ہے جو ہمارے برین کے پارٹ میں جا رہی ہے دیکھنے والے حصے میں جو برین کے پیچھے ہوتا ہے دماغ کے اس پر وہ جو جاتی ہے برین کے چھوٹے سے اس حصے میں جہاں پر دیکھنے کا پارٹ ہے اب سوچئے آنک کا ریٹینا اندر ہے اور ریٹینا سے برین کی دوری جسے ہم دیکھتے ہیں جو سیکشن ہے برین میں کتنا دور ہوگا بہت قریب ہے اب within fraction of seconds میں برین image کو invert کر دیتا ہے اور ہم کو چیزیں سیدھی دیکھتے ہیں الحمدللہ سمب الحمدللہ میں پرسنلی میں نے خود کئی ڈاکٹر سے میں ملا ہوں جو ریٹینا سپیشلسٹ ہے میں نے ان سے ملاقات کی ہے میری تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریٹینا پر جو image بنتا ہے یہ الٹی بنتی ہے یہ science بتاتی ہے ہم جانتے بھی ہیں پھر ہم چیزوں کو الٹا کیوں نہیں دیکھتے ہیں چیزوں کو ہم سیدھا کیوں دیکھتے ہیں how come کہ ہم چیزوں کو سیدھا دیکھ رہے ہیں how is it possible یہ کیسے possible ہے ڈاکٹر صاحب کہ ریٹینا سے جو برین پر نس گئی ہے وہ within fraction of seconds میں اس اس image کو سیدھا کر دیتی ہے آپ جانتے ہیں جو ماہرین ہے ریٹینا کے specialist ہے آگ کے بھی کئی حصے ہوتے ہیں اس میں ڈاکٹر زندگی لگاتے ہیں 20 سال 25 سال لگاتے ہیں تب جاگر کے وہ ایک حصے کے specialist بنتے ہیں تو ریٹینا specialist جو ڈاکٹر سے انہوں نے مجھے جواب دیا کہ science کا اس کے پاس کوئی answer نہیں ہے اللہ وہ کہتے ہیں science یہاں پر کیوں ہوتا ہے اب تک science کے پاس کوئی جواب نہیں ہے آپ سوچئے ایک specialist کا یہ جواب ہے وہ کہتا ہے کہ science کے پاس کوئی answer نہیں ہے یہ کس کے طرف سے ہے کس کے طرف سے ہے کہ image brain میں جا کر کہ invert ہو جاری یہ سیدھی ہو جاری ہے یہ کون کر رہا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کر سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو کی brain کے functioning کو ایسا کر دے ورنہ ہمیں چیزیں الٹی دیکھتی کہ آپ نے کبھی سوچا کہ اگر اس نص میں problem ہو جائے تو زندگی ہماری کیسی ہو جائے گی کیا ہم نے اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کیا ایک نہیں کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں نا سورہ فسلت سورہ نمبر 41 آیتم 53 سنور ہیم آیاتینا فی لفا کی وفی انفسیم ہم کو ان کی جانوں کے اندر نشانیاں دکھ لائیں گے کیا یہ ہماری جانوں کے اندر نشانیاں نہیں ہیں کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم قبول کرے کہ انہ الحق یہی حق ہے کیا یہ کافی نہیں ہے ہم کو یہ متوجہ کرنے کیلئے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کا ابتلاوات کرنے لگے ہم قرآن مجید کو پڑھنے لگے ہم قرآن مجید کو سمجھے اس پر غور و فکر تدبر کرے کیا یہ اتنی باتیں ہماری لئے کافی نہیں ہیں کہ ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ کائنات ختم ہونے والی ہے ایک دن یہ جتنی چیزیں ہیں ہم جو ہماری سسٹم اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ سب ایک دن فراہ ہونے والی ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کائنات ختم ہونے والی ہے اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں دیکھیں یہ حدیث میں کیسے ہے کہ میرے کلے الحمدللہ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ جب اسرافیل علیہ السلام جب سور بھوکیں گے تو وہ سور کی آواز کے وجہ سے قیامت مرپا ہو جائے گی اور ہر چیز ختم ہو جائے گی کیوں کیسے کیسے یہ possible ہے الحمدللہ یہ حدیث بھی ایک ہم جانتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک flyover bridge آپ نے ہر جگہ دیکھا ہوگا کبھی بھی اس flyover bridge پر آپ نہیں دیکھیں گے کہ بہت سارے جو soldiers ہوتے ہیں وہ march past کرتے ہیں ایک ساتھ آپ دیکھیں گے independence day میں یعنی public day میں کس طریقے سے جو soldiers ہوتے ہیں ہمارے جو ہمارے آدمی میں ہوتے ہیں الحمدلہ اور school میں ہی بچے الحمدلہ کرتے ہیں parade وغیرہ تو وہ left right left right ایک ساتھ کرتے ہیں یعنی کئی سارے لوگ ہوتے ہیں کئی سارے بچے ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ اپنے پیڑ کو اٹھاتے ہیں اور ایک ساتھ رکھتے ہیں left right left right وہ کرتے رہتے ہیں کبھی بھی bridge پر یہ soldiers آپ کو march کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کیوں کیونکہ the moment اگر کبھی بھی کوئی parade bridge پر ہو اور soldiers جو ہے یہ march past کرے یعنی left right left right left right یہ کرتے رہے تو کیا ہوگا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا ان کے march parade میں کہ ان کی frequency وہ جو generate کر رہے ہیں left right left right کرنے سے جو frequency generate ہو رہی ہے اور frequency ہوتا ہے frequency is inversely proportional to time frequency is equals to 1 by t یہ physics کی جو student ہے وہ بہت ہی آسانی سے جانتے ہیں ناظرین کو میں آسانی کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ frequency کسیوں کہتے ہیں frequency is 1 by t یعنی ایک by time 1 by time کو ہم لوگ کہتے ہیں frequency یعنی جب time period بڑھتا ہے تو frequency گھٹتی ہے and vice versa physics students کے لیے بہت آسان ہے تو اگر وہ left right left right ایک ساتھ کرتے رہے تو حیرانگی با جانتے کیا ہوگا ان کے left right کرنے سے جو frequency نکلے گی وہ frequency دھیرے دھیرے bridge کی frequency سے match کر جائے گی and the moment bridge کی frequency سے ان کے march past کی frequency match کرے گی the bridge will collapse bridge toot کر کے گر جائے گا اللہ حوات پر bridge toot کر کے گر جائے گا کیونکہ ان کی دونوں کی frequency match ہو گئی جس دن اس رافیل اسلام سور پھوکیں گے تو جو سور پھوکنے سے جو frequency پیدا ہوگی وہ frequency کائنات کی frequency سے match کر جائے گی and the moment گوھر و فکر کرو اپنے نفسوں کے اندر ہے تو اگر جتنی باتیں ہم نے دیکھی امرالوجی کے تعلق سے کس طریقے سے ہم وجود میں ہیں ہم کس طریقے سے پہلے نطفہ تھے پھر کس طریقے سے ہم علقہ بنے پھر کس طریقے سے ہم مدغہ بنے پھر کس طریقے سے ازامہ ہوا پھر کس طریقے سے لہم پھر کس طریقے سے نیو کریشن وجود میں آتا ہے تمام تر چیزوں کو ہم میں دیکھا ہم نے غور و فکر کی اپنے آپ پر کہ نہ ہمارا دنیا میں آنے پر ہمارا کوئی اختیار ہے نہ ہی دنیا سے جانے پر ہمارا کوئی اختیار ہے اللہ کا یہ قانون ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کوئی بھی سائنس کوئی بھی ٹیکنالوجی ایسی نہ پیدا ہوئی ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگی جو ایک بچے کو بڑھنے سے روک دے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے بچہ دیرے دیرے بڑھتا ہے جوان ہوتا ہے جوانی پر بڑھا پا آتا ہے کیوں؟ یہ اللہ کا نظام ہے ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا رہے گا اور ایک وقت آتا ہے گب انسان مر جاتا ہے تو ان تمام چیزوں پر ان تمام حقائق پر اگر انسان غور کرے تو ضرور بل ضرور انشاءاللہ وہ حق کو قبول کر لے گا اور کئی باتیں انشاءاللہ اور رہیں گے انشاءاللہ آگے آنے والے اپیسوڈس میں جس پہ ہم الگ الگ موضوعات پہ انشاءاللہ غفتگو کریں گے مثال کے طور پر ہم بات کریں گے کان پر یہ جو ہیومن سنس ہمارے فائش سنسوں سے ایک ہے جو ہیومن ائر ہے انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے یہ جو ہیومن ائر ہے یہ ایک بڑا ہی یونیک چیز ہے الحمدللہ جیسے میں نے بتایا ہر ایک چیز اللہ تعالی ہے جو ہمارے جسم میں رکھا ہے یہ بلکل یونیک ہے یہ جو ہیومن ائر ہے یہ یونیک کیسے ہے دراصل اگر آپ غور و فکر کریں گے تو ہم اگر کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو وہ چیز ہم بہت جلدی بھول بھی جاتے ہیں تو ہم لہذا کیا کرتے ہیں وہ اس چیز کو بار بار پڑھتے ہیں تاکہ اس چیز کو ہم بھولیں نہیں لیکن یہ کان ایک ایسی عجیب مخلوق اللہ نے بنائی ہے جو ہر محای جسم میں اللہ تعالی نے دیا ہے کہ ایک بار ہم کسی کی آواز سننے چاہے وہ بلی کی ہو کتے کی ہو انسان کی ہو گدھی کی ہو آپ کسی کی آواز ایک بار بھی سنننیں زندگی بھار آپ اس کی آواز کو نہیں بھول سکتے ہیں آپ نے کبھی اس بار پر غور کیا ہے بچپن سے یہ آپ نے بلی کی آواز سنی ہوگی اور وہ آپ کی دیماغ میں آٹومیٹکلی جا کے فیڈ ہو جاتا ہے آپ لاک بھی کوشش کر لیں گے آپ اس آواز کو اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتے ہیں the moment جب بھی جب تک آپ زندہ رہیں گے جب جب وہ بلی آواز نکالے گی آپ فورا پہچان جائیں گے کہ بلی کی آواز ہے ناظرین ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو چلا انشاءاللہ ہم مزید اگلے پیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تو دیکھتے رہے ہمارا پروگرام اسلام سائنس اینس ان مسلم سائنٹس تب تک کے لئے ہم آپ سے جائے جاتے ہیں وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ